اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اپلیگیشن پور ٹیبل وائ فائ ہات سپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جبکہ یہی سیم اپشن ہمارے مبائل میں وائ فائ ہات سپورٹ کی آر ریڈی موجود ہوتی ہے اور جو آر ریڈی اپشن ہمارے مبائل میں موجود ہے اس میں کیا فرق ہے دوستو اگر اس اپلیگیشن کی ڈاؤنلوڈنگ کی بات کی جائے تو اس اپلیگیشن کو دس ملین لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں ڈاؤنلوڈنگ سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سچ میں یہ اپلیگیشن کافی اچھے سے کام کرتی ہوگی یا پھر ہمیں مزید تمام ان فیچرز کے بارے میں بتائے گی جو ہمیں ہمارے مبائل میں نہیں ملتی اور اگر اس اپلیگیشن کی ریٹنگ کی بات کی جائے تو 3.9 کی ریٹنگ ہے جو کہ نارمل ہی ریٹنگ ہے تو آئیے اس اپلیگیشن کو ہم اوپن کرتے ہیں بھی نام دے سکتے ہیں آپ یہاں پر نیٹ ورک ایس ایس آئی ڈی پر کلک کرنے کے بعد اپنے وائی فائی کا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں نیچی آپشن ملے گی سکیورٹی کی آپ یہاں سے اس کی سکیورٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا پاسورٹ بھی ایزیلی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو بس یہاں سیف بٹن پر کلک کرنا ہوگا اور سب سے نیچے آپ کو یہاں ایک پلے کا بٹن ملے گا اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارا وائی فائی ہارٹ سپورٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہاں نیچے دوستو آپ کو کچھ نیٹ ورک ٹریفک کی اپشن ملے گی کہ اس وقت ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ سپیڈ کیا چل رہی ہے تو دوستو اس اپلیگیشن میں ہمیں بس یہی ملتا ہے اگر ہم اپنے ممبائل کے دیفولٹ وائی فائی ہارٹ سپورٹ سیٹ اپ میں جائیں تو دوستو آپ کو اپنے ممبائل میں ممبائل ہارٹ سپورٹ کی اپشن کچھ اس طرح سے ملنے والی ہے اگر دوستو ہم کسی دوسری ڈیوائس کو اس ممبائل کے وائی فائی ہارٹ سپورٹ پر کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ان تمام کنیکٹڈ ڈیوائس کے بارے میں بھی پتا چلے گا جو آپ کے اس ممبائل ہارٹ سپورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میری ایک سیمسنگ کی ڈیوائس اب اس وائی فائی ہارٹ سپورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے ہم یہاں سے اس ڈیوائس کا آئی پی دیکھ سکتے ہیں میک اڈریس دیکھ سکتے ہیں کنیکشن ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور کنیکشن ڈیوریشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کتنی دیر کے لیے ہمارے اس موبائل کے ساتھ کنیکٹ رہی ہے تو دوستو صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ بیسٹ طریقہ کون سا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے موبائل وائفی ہارٹ سپورٹ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس اپلیکیشن پر مختلف ایڈز بھی ملے گے جو آپ کے ڈیٹا کو کافی جلدی کنزیوم کرنے میں بھرپور مدد کریں گے جبکہ آپ اپنے موبائل میں موجود وائفی ہارٹ سپورٹ اگر ایکٹیو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی ایڈ دیکھنے میں نہیں ملے گا تو دوستو میں آپ کو یہاں پر اپنی رائے یہی دوں گا کہ اگر آپ موبائل وائفی ہارٹ سپورٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں موجود موبائل ہارٹ سپورٹ کا استعمال کریں نہ کہ کسی دوسری دیسری ایپلیکیشن کا اگر دوستو آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کرنا مت بھولیے جو کہ بالکل فری ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں ہمیں پلے سٹور میں وائی فائی سریلیٹڈ کون کون سی اپلیگیشنز ملتی ہیں اور ان کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر ان تمام اپلیگیشنز کے بارے میں آپ کچھ خاص سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے ریٹکلر کے سبسکرائی بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان پر پریس کر لیجئے اس سے دوستو ہوگا یہ کہ میں اپنی چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن ڈائریکٹ آپ کے موبائل پر شوگ کر دیے جائے گا اور آپ یقین کیجئے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ